اسلام علیکم دس اس محید پیرزادہ میں نے اپنے پچھلے وی لاغ کے اندر یہ کمیٹ کیا تھا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان اس وقت کیا سیچویشن ہے اس پہ میں اپ ڈیٹ کروں گا اور یہ اسی سلسلے کا وی لاغ ہے پہلا پوائنٹ اسے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایران نے اسرائیل کے اندر جو کانٹر سٹرائکز کی انہیں اب تقریباً اٹھالیس گھنٹے گزرنے والے ہیں ان کانٹر سٹرائکز کے بعد دنیا کے ڈیفرنٹ کیپٹلز میں پاور سینٹرز میں آرگنائزیشنز میں مختلف قسم کا رد عمل ہوا لیکن اسرائیل کو اس قسم کی کوئی انیبلنگ فرینڈلی سپورٹیو انفورمنٹ نہیں مل سکی جس میں کہ اسرائیل ایران کے اوپر کانٹر سٹرائک کر سکے اور کچھ تقنیقی ملٹری آسپیکٹس بھی ایسے ہیں جو اسرائیل کے پوائنٹ ای ویو سے ڈسٹربنگ ہے یا انہیبیٹنگ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسرائیل ایران پہ کانٹر سٹرائک نہیں کرنا چاہتا اسرائیل ڈیفینٹلی کانٹر سٹرائک کرنا چاہتا ہے میں نے اپنے پچھلے جو دو وی لوگ کی ہیں اس حوالے سے دونوں میں میں نے یہ انیلیسس آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اسرائیل ڈیفینٹلی طور پہ ایران کے اندر کانٹر سٹرائک کرے گا اور وہ کس قسم کے ٹارگٹس کو سیلیکٹ کر سکتا ہے اب بہت سے ہمارے پاکستانی جو فرنڈز ہیں پاکستانی اریجن جو فرنڈز ہیں خواہ پاکستان میں ہوں یا امریکہ میں ہوں ان کی ایک بڑی زہرک بیسٹ بیل ویشس ہیں ایران کے لیے بہیخواہ ہیں وہ ایران کے مجھے بھی ایران سے بہت ہمدردی ہے میں بھی ایران کا بیل ویشر ہوں لیکن ہمیں اپنی خواہشات کو اور اپنی جذبات کو میٹیریل اور اوبجیکٹیو انیلیسس کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہیے انیلیسس میرا یہ کہتا ہے کہ اسرائیل نے کاؤنٹر سٹرائک سے کرنی ہے یہ اسرائیل کی بہت بڑی پولیٹیکل اور سٹیٹیجک ریکوائرمنٹ ہے اسرائیل دیکھے رہا ہے کہ کس جگہ پہ کس موقع پہ کس ٹائمنگ پہ میں یہ کاؤنٹر سٹرائک کروں اور اس کے لیے مجھے ایک اینیبلنگ فرنڈلی سپورٹیو انٹرنیشنل ایٹموسفیر چاہیے جو اسرائیل کو ابھی تک نہیں ملی اب اب تک جو ہوا ہے اس کے بہت سے فیکٹس بہت سے پوائنٹس جو ہیں وہ میرے پاس ہیں پہلا میں آپ کو پوائنٹ یہ بتاؤں کہ اسرائیل کی ایک بڑی انفوینشل پبلیکیشن یا بروڈکاسٹر ہے میرا خالق گارمنٹ لنکٹ ہے کان اسے کہتے ہیں کان کا یہ دعویٰ ہے کہ کاؤنٹر سٹرائک کو آلموس فیصلہ ہو گیا تھا پہلے چوبیس گھنٹوں میں یعنی چند گھنٹوں کے اندر اندر کیونکہ ظاہر ہے ایران نے اعلان کر رکھا تھا ایران کا حملہ متوقع تھا کم از کم اٹھالیس گھنٹے سے حملہ متوقع تھا لیکن وہ کاؤنٹر سٹرائک اس وقت کینسل کرنی پڑ گئی جب اسرائیل کے پرائم منسٹر بی بی نیتن یاہو کی امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے ساتھ ٹیلی فونک کانورزیشن ہوئی جس میں جو بائیڈن نے تقریباً تقریباً اسرائیل کو یہ کہہ دیا کہ آپ کو کاؤنٹر سٹرائک نہیں کرنی چاہیے ورڈز ان کے یہ تھے اور اس کا جو ریڈ آؤٹ یا اس کی جو سمری تھی اسے انہوں نے انٹرنیشنل اور امریکن میڈیا کو ایشو کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل نے امریکہ نے برطانیہ نے اس میں جارڈن بھی شامل ہے اور آپ سب نے ہم سب نے مل کے جو حملہ ہے ایران کا وہ ہم نے خاصہ سکسیسولی روک لیا ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ اسرائیل کی نوٹ کریں کہ اسرائیل کی جو دیفنسیف کیپیبلیٹی یا اس کا جو دیفنس ہے وہ انٹریکٹ ہے آپ اپنے آپ کو کسی بھی حملے کے خلاف دیفنڈ کر سکتے ہیں اس لیے اب آپ کو ایسکلیٹ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ ایک بڑی کیلکولیٹڈ ایکسیکٹیو ڈپلومیٹک لینگوش تھی جس سے اسرائیلیوں کو یہ بات سمجھ آئی اسرائیلی اسٹیبیشمنٹ کو کہ امریکن پولٹیکل اسٹیبیشمنٹ جو ہے کسی بھی طرح سے یہ نہیں چاہتی کہ اسٹیج کے اوپر وہ ایران کے خلاف کاؤنٹر سٹرائک کریں یہ پہلا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نوٹ کیجئے کہ بینی گینٹس جو انٹی نیتن یاہو لیڈر ہیں لیکن اس وقت وار کیابنٹ کا حصہ ہیں نیتن یاہو کے رائیول ہیں وہ آن ریکورڈ ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل اپنی جگہ اور موقع تلاش کرے گا سٹرائک ہم کو کرنی ہی ہے اسرائیلی پریس سے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کی وار کیابنٹ کا جب اجلاس ہوا تو اس میں سپلٹ اپینین تھی ڈیوائیڈ اپینین تھی ایک جو ایکسٹریم فور رائٹ کی پولٹیکل پارٹیز تھیں اسرائیل میں فور رائٹ کی پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پولٹیکس میں بڑا اثر انداز ہوتی ہیں اور یہ جو ایکسٹریم فور رائٹ کی پولٹیکل فیکشنز اور گروپ سے وہ کہتے تھے کہ فوری طور پر امیجیٹلی ہمیں جو ہے کاؤنٹر سٹرائک کرنی چاہیے لیکن جو باقی پارٹیز تھیں یا الیمنٹس تھے وہ یہ کہتے تھے کہ فوری طور پر ہم سٹرائک نہیں کر سکتے ہمیں سٹرائک کرنی ہے لیکن ہمیں سٹرائک کے لیے اپنے جو انٹرناشنل سپورٹرز ہیں امریکہ اور الائز ان کو ساتھ لے کر چلنا اچھا اب اس میں یہ دیکھئے کہ اب تک جو رد عمل ہے اسرائیل کے الائز کا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے امریکہ نے ایران ہی کو بلیم کیا ہے امریکہ نے ویسے بھی ایران کو بلیم کیا ہے کہ ایران کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن امریکہ نے یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کانسل کا جو اجلاس ہوا جو ہنگامی اجلاس بلائے گیا تھا جو سنڈے کے دن چار بجے امریکہ کے ایسٹرن سٹینڈر ٹائم میں ہوا جس کی ڈیٹیلز میں ابھی تک آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکا تھا اس کو چھبیس گھنٹے ہو چکے ہیں اس میں بھی امریکہ نے اور جو ہے امریکہ نے برطانیہ نے فرانس نے جتنے بھی ویسٹن کنٹریز ہیں ان سب نے ایران کو یہ الزام دیا اور ایران کو کہا ایران کو کہا کہ ایران نے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ قسم کی حرکت کی ہے irresponsible حرکت کی ہے ایران نے ریڈ لائنز کراس کی ہیں تاہم یہ جو سیکیورٹی کانسل کی اچھا یہ اس کے میں مزید آتا ہوں سیکیورٹی کانسل کے اندر چین نے روس نے اور اچھا اس میٹنگ کے اندر یہ سارے ممبر وہ نہیں تھے خلی اس میں ظاہر ہے اس سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ میں ایران کے ایمبیسیڈر بھی موجود تھے اسرائیل کے ایمبیسیڈر بھی موجود تھے اور دونوں کے درمیان بڑی ٹھیک ٹھاک وارو ورڈز ہوئی جس میں اسرائیل کے ایمبیسیڈر کا یہ کہنا تھا کہ ایران نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایران گلوبل پیس کا سب سے بڑا دشمن ہے اور ایران جو ہے وہ گلوبل ٹیررزم کا سپانسر ہے اور ایران سے جو ہے وہ خطرہ ہے اور ایران کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل نے اس کی ایمبیسی پہ حملہ کر کے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ایران ویڈن ایٹس رائیڈ تھا ایکارڈنگ ٹو دی یونائٹی نیشن چارٹر کہ وہ سٹرائک کرتا تاہم انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسکیلیٹ نہیں کرنا چاہتے عمیر سعید ان کا نام ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایران جو ہے اگر سیکیورٹی کاؤنسل کے میمران جو ہیں وہ اسرائیل کی سٹرائک کو جوستی کی تھی یکم اپریل کو اسے کنڈیم کرتے تو پھر ایران کو یہ کاؤنٹر سٹرائک نہ کرنے پڑتی جو چیز سگنفیکنٹ ہے اس کا آغاز تو کیا تھا سیکیورٹری جنرل اقوام متحدہ نے لیکن جو چیز سگنفیکنٹ ہے کہ کوئی کنسنسس ڈیولپ نہ ہو سکا سیکیورٹی کاؤنسل کی اس میٹنگ میں اور چین روس اور اس کے ساتھ سیریا بھی وہاں موجود تھا انہوں نے بڑا کنڈیم کیا نہ صرف اسرائیل کو کنڈیم کیا لیکن انہوں نے بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا اور انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ برطانیہ اور جارڈن نے جو میسلز اور راکلٹس کو روکنے کی کوشش کی ہے اور اسرائیل پہ حملے کو انہوں نے ناکام بنایا ہے یہ انہوں نے اس کو بڑا کردیسائز کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کا رائٹ بنتا نہیں تھا ایک اور بھی پوائنٹ بہت آپ سے امپورٹنٹ ہے شیئر کرنا امریکی کہتے ہیں کہ ایران نے ہمیں صحیح طرح سے نہیں بتایا تھا کہ ایران جو ہے وہ حملہ کرنے والا ہے اور ہمیں تو اس وقت بتایا گیا جب حملہ شروع ہو چکا تھا تاہم ترکش ڈپلومیٹس جورڈینین ڈپلومیٹس اراکی ڈپلومیٹس اور سیرینز جو ہیں انہوں نے میڈیا کو یہ بتایا ہے کہ ایران نے ان سب کو اٹھالیس گھنٹے پہلے یہ بتا دیا تھا اگزیکٹ ٹائم نہیں بتایا تھا اگزیکٹ روٹ بھی نہیں بتایا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کے اندر ایک کاؤنٹر سٹرائک کرنے والے ہیں اور یہ ان کو بتا دیا تھا کہ یہ کاؤنٹر سٹرائک سیٹریڈے کے دن ہوگی اور ان کو کہا تھا کہ اپنی ائر سپیس کو فلائٹس کے لیے بند کر لیں تاکہ کسی بھی قسم کا ان انٹینڈڈ کولیٹرل ڈیمج جو ہے نہیں سکتے اس کی امپورٹنس کیا بکوز یہ کوئی ایسا نہیں ہے خالی کہ یہ ہم نے بتا دیا تھا یہاں بقاعدہ تمام ائر لائنز کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ حملہ ہونے والا ہے اس کا مطبع ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں ایک مورل اینگل تو تھا اس میں ایک لیگل اینگل تو تھا اس میں ایک سٹریجک ڈیمنشن تو تھی لیکن اس کے اندر سپرائز کا کسی بھی قسم کا نہیں تھا اب امریکی کہہ رہے ہیں ہمیں ٹھیکا سے نہیں بتایا تھا بھی ہوا ہے کہ سارے جو مغربی مبالک ہیں جو امریکہ اور ازرائیل کے اتحادی ہیں وہ باری باری ایران کے ایمبیسیڈرز کو طلب کیا جا رہا ہے ان کنٹریز کے فورن آفیسز کے اندر اب تک برسلز کے اندر طلب کیا گیا ہے بلجیم کے اندر ایران کے ایمبیسیڈر کو اور کہا گیا ہے کہ بلجیم یہ سمجھتا ہے برسلز یہ سمجھتا ہے کہ ایران نے بڑی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے اور اگر کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو ایران اس کے لیے ریسپانسبل ہے یہی چیز جرمنی کی طرف سے بھی کی گئی ہے یہی چیز چیکو سہلواقیہ کی طرف سے بھی کی گئی ہے اور اور بھی ممالک جو ہے وہ اس قسم کی چیز کر رہے ہیں تاہم ملیشیا کے جو پرائیم منسٹر ہیں انور ابراہیم ابراہیم انور ابراہیم ابراہیم انور ابراہیم انور ابراہیم نے تو کھل کے یہ کہا ہے کہ ایران نے جو دو دن پہلے اسرائیل کے اندر کاؤنٹر سٹرائک کی ہے وہ ایران کی بالکل لیجٹیمیٹ رائٹ تھا اور ایران وہ کاؤنٹر سٹرائک جو ہے وہ کر سکتا اب اس کے کچھ اس وقت اچھا اور جی سیون کنٹریز کی جو ویڈیو میٹنگ ہوئی تھی اس کا حال میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ اس کے اندر کوئی کنسنسس نہیں اس میں صرف ایک کنسنسس تھا کہ ایران کو یہ کہا گیا کہ آپ چیزوں کو ایسکیلیٹ نہ کریں اس کے علاوہ اس میں کوئی چیز نہیں تھی تو یہ وہ ساری سرکنسس ہیں جس میں ابھی تک بی بی نیتن یاہو کو کوئی ایسی سیچویشن نہیں مل پاری جس کے اندر وہ ایکٹ کر سکیں لیکن ایکٹ کرنے کے راستے میں کچھ ملٹری آسپیکٹ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اب تک یہ بات کلیر ہو چکی ہے شروع میں یہ صرف کلیم تھا لیکن اب یہ بات جو ہے وہ کلیر ہو چکی ہے کہ نائن پروجیکٹائل مسلز یا بلسٹک ایسے تھے ایران کے جنہوں نے اسرائیل کا جو دیفنسف پیرمیٹر یا اس کا آئرن ڈوم تھا باوجود اس کے کہ امریکہ بھی روکنہ میں لگاوا تھا جارڈن بھی لگاوا تھا یوکے بھی لگاوا تھا نو مسلز یا بلسٹکس یا اسے کہتے ہیں کروز ایسے ہیں جو اپنے انٹینڈڈ ٹارگٹ تک آسانی سے پہنچ گئے اور یہی اصل میں میٹر کرتے تھے اور یہ پہنچے نیمیٹم ائر بیس کے اوپر اور ایک اور جو بیس ہے وہاں پر یہ پہنچے اور وہاں پر بہت زیادہ نقصان تو بتایا جاتا ہے کہ نہیں ہوا ایک سیون تھرٹی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیمیج ہوا کچھ بلڈنگز کو نقصان ہوا وہاں پر شاید جہاز نہیں تھے جیسے کہ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ حملہ جو ہے وہ تو پہلے سے بڑا ڈیکلیئر تھا لیکن اس کے باوجود یہ میسلز جو ہیں ایران کے نہیں رکھ سکے اب جو مختلف انیلسٹ کو میں نے پڑھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران نے جو بہت زیادہ پروجیکٹائل ساڑھے تین سو کے قریب پھینکے ان میں سے اکثر میں کوئی خاص میونیشن تھے ہی نہیں مقصد وہاں پر کوئی نقصان پہنچانا ایون انسانی نقصان تو دور کی بات ہے جان کا میٹیریل نقصان کرنا یا ڈسٹرکشن کرنا کاز نہیں تھا وہاں تو بنیادی طور پر ایک رائٹ آف کاؤنٹر سٹرائک کو ایکسسائز کیا گیا لیکن یہ جو پروجیکٹائلز ہیں بلسٹک میسلز یہ کروز میسلز ہیں جو پہن جاتے ہیں ائر بیس تک یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا ریڈ ہیرنگ ہے بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایران کے اندر یہ کپیسٹی اور اس کے اندر یہ سکل ہے کپیسٹی ہے کہ وہ اسرائیل کے اندر ہٹ کر سکتا ہے اور ابھی تک اسرائیل کا جتنا بھی آئرن ڈوم تھا اور ایک نیا انہوں نے اس سسٹم پر یوز کیا جس کو ایرو تھری کہتے ہیں تو ایرو تھری جو ہے اس میں ناکام ہوا ہے اسرائیلی انیلسٹ اس کے ایکسپینیشنگ یہ دیتے ہیں کہ چونکہ ایرو تھری پہلی دفعہ ایمپلیمنٹ کیا گیا تھا یا پہلی دفعہ یوز کیا گیا اس لیے اس میں کچھ کمزوریاں اس قسم کی تھی ہیں جس کے وجہ سے ایرو تھری جو ہے ایفیکٹیو نہیں ہو سکا یہ بوٹم لائن کیا ہے بوٹم لائن یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کو اس کی جو سٹیٹیٹک ولمیبلیٹی ہے اس کا بہت ہی شہترنج کی کھیل کی طرح بہت چالاکی سے بہت سمارٹلی اس کا احساس بھی دلا دیا ہے اپنا بھی بتایا ہے کہ ہم میں جیٹرمنیشن اور عظم ہیں اور ایران اور اسرائیل کے اندر ایک انسیکیورٹی اور ایک خوف جو ہے وہ پیدا کر دیا اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اسرائیل کے لیے کیوں ایمپیرٹیو ہے اسرائیلی ڈیفنس فورسز بھی کانٹر سٹرائک کرنا چاہتی ہیں پرائم نیسٹر نیتھن یہو تو ایران کو ایجنڈے پہ رکھنا ہی چاہتے ہیں لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اسرائیل بیسیکلی طور پر ایران کے ڈیٹرنس کو ایروڈ کرنا چاہتا تھا یعنی ون پلس جانا چاہتا تھا باقی تو جتنے بھی اس کے پیرمیٹر کے اوپر کنٹریز ہیں وہ سب ہی ولمنبل ہیں اور اسرائیل کو ان کے اوپر ایج ہے لیکن یہاں لینے کے بی بی نیتن یہو کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں بجائے اس کے کہ یہ اپنے ڈیٹرنس کو یا ایران کی جو ولمنبلٹی ہے اسے ہی ایکسپوز کرنا چاہتے تھے کہ ہم چاہیں تو ایرانی ٹارگٹس ایرانی ایسٹس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں ایران کی سرزمین کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں الٹا ایران نے ٹارگٹ کر کے اسرائیل کی جو سائیک اسرائیل کا جو سٹیٹیجک کانسپٹ ہے نقشے پہ دیکھیں گے تو انگلی رکھیں گے تو انگلی کے نیچے ہی اسرائیل جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے تو اس کی کوئی جیوگرافیکل یا لینڈ ماس ڈیپس جو ہے وہ بالکل نہیں ہے تو ایک سائیکلوجیکل اس کا ڈیفینس ہے کہ اس کو آپ پینٹریٹ نہیں کر سکتے اس کے اندر نہیں گھوچ سکتے اور اس کے پاس بہت زبردست ہائی ٹیک قسم کا سسٹم ہے اور بڑی کیپیویلٹی ہے سٹرائک بیک کرنے کے اور یہ جو ایک یہ شروع سے اسرائیلی جو سٹریٹیجی ہے اس کا شروع سے یہ حصہ ہے ڈقبہ کے وقت سے نائنٹین فورٹی ایٹ سے سکسٹی سیون کے درمیان بھی ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ یہ رکھیں کہ ہم جو ہیں آپ ہمیں چیلنج نہیں کر سکتے سکسٹی سیون سے سیونٹی تھری تک انہوں نے اس چیز کو بہت رین فورس کیا جو سکسٹی سیون کی عرب اسرائیل وار تھی جس کو رامدان وار بھی کہتے ہیں یوم کپور کہتے ہیں وہاں پر اسرائیل کو سٹریٹیجیک ونیبیلٹی کا سامنا کرنا پڑا جب ایجپشن ٹانکس نے بارلیو لائن کو توڑ دیا اس کو اکراس کر لیا جو دیزرٹ میں بہت جو تری ہنڈر ملین ڈالرز کی اسرائیل نے ایک دیفنسیف لائن بنائی تھی سینائے میں اس کو ایجپشن سے جب توڑا تو اسرائیل کے اندر شدید سینس آف انسیکیورٹی پیدا ہوئی یہ وہ شدید سینس آف انسیکیورٹی تھی جس کو اوورکم کرنے کے لیے اسرائیل نے اگلے تیس چالیس پچاس برس تک بڑا کام کیا پہلا کام یہ کیا کہ کیمپ ڈیویڈ سے ایجپ کو بیفرینڈ کیا جس کی کوئی کاؤس ساڑھے تین بلین سے پانچ بلین ڈالر ہر سال جو ہے امریکہ ایجپ کو دیتا ہے اس کو سینائی بھی واپس کر دیا گیا دوسرا جو تھا سٹیٹیجک ورنیبیلٹی کو ختم کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ سیریہ کو اور عراق کو آر تھروری آر نائنٹیز پشلے بیس پچھس تیس سال میں ان کو نیوٹرلائز کر دیا گیا بیکوز وہ پوٹنشل وہ ملک تھے جو کپیسٹی رکھتے تھے اب اس میں ایران ہی بچا تھا نیتن یاہو اور اسٹیبشمنٹ اسرائیلی کے پوائنٹ ویو سے ایران کو نیوٹرلائز کرنا یا ڈیس آم کرنا یا اس کو بے دستو پا کرنا جو ہے وہ اسرائیل کی ڈیفنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہی ایمپیرٹیف ہے کہ ان کو یہ کرنا ہے لیکن دوسری طرف سے مسئلہ یہ ہے کہ ایران نے کر کے دکھا دیا ہے اب بوٹن لائن اس کی یہ ہے اس کو بہت اپنے پلے مان لیں کہ اسرائیل تیاری کر رہا ہے اس کی کوشش ہوگی کہ وہ ایک ایسی سٹیٹیجک انوارمنٹ اس نے شیپ کرنی ہے جس کے اندر اسے ایران پہ حملہ کرنے کا بوکہ ملے اور امریکہ اور ویسٹرن الائز اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں ابھی وہ ساتھ کھڑے نہیں ہیں اس اسکیڈیشن کے حوالے سے ایک چیز اسرائیل نے اور کی ہے امریکہ پہ دبارڈ ڈالنے کے لیے کہ غازہ کے اندر جہاں سے بہت سی اسرائیلی فورسز کو ویڈراؤ کر لیا گیا ہے وہاں بڑی انٹینس بومنگ شروع کر دی گئے امریکی اس سے بڑے پریشان ہیں بکہ اس ان کی انڈرسٹیننگ یہ تھی کہ اسرائیلی فورسز کے ویڈراؤ ہونے کے بعد یہاں آپ ایک کوئی خودغرضی تھی اس میں ان کی کیونکہ الیکشن کمپینٹ تو یہاں پہ آپ ریکنسٹرکشن کریں گے ایٹ پاکیجز آئیں گے اور وہ جو اچھے امیجز ہیں وہ امریکہ میں آئیں گے اور امریکہ کی پریزنڈ بائیڈن کی پریزیڈنشل کمپینٹ جو ہے اس کو مدد ملے گی اور ان کو بڑی امید تھی کہ امریکہ قطر ایجپٹ مساد کے ساتھ مل کے حماس کے ساتھ جو ایک پیس ایگرمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پیس ایگرمنٹ آگے چلے گا لیکن وہ پیس ایگرمنٹ ایک بار پھر سٹک ہو گیا ہے حماس کے کہتا ہے کہ ان کو ایک مکمل پرمنٹ سیز پائر چاہیے پھر وہ ہوسٹیجز کی بات کریں گے اسرائیلی کہتے ہیں کہ نہیں ابھی پرمنٹ سیز پائر نہیں ہوگا پہلے ہوسٹیجز جو ہیں وہ ریلیز ہوں سٹیپ پہ سٹیپ وہاں پہ چیزیں پھر سٹک ہو گئی ہیں اور اسرائیل نے بڑی انٹینس بومنگ شروع کر دی ہے اور اب امریکہ اور اسرائیل دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس ریسپانسبل ہے لیکن یہ بومنگ سے در حقیقت اس بومنگ کے نتیجے میں امریکہ کو اور یورپین یونین کو اسرائیل انڈر پریشر لارہا ہے اب جیسے سیچوشن ڈیولپ کرتی ہے مزید میں اس کائنالیس صاحب کے ساتھ دے لے کر آوں گا